سی ای او اسطیفہ دو سی ای 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 کا جو بورڈ ہے اس کی آڈٹ ہے وہ آڈٹ جاتی ہے گورننگ بارڈی کے پاس اور قانون کہتا ہے ان کی اپنی ریکولیشنز کہتی ہیں کہ ہر سال ہوتا ہے لہٰذا یہ جو لوگ مانگ رہے ہیں یہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ مانگے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں اگر کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی آڈٹ اس انڈیپینڈنٹ آڈٹ کے علاوہ جو آج تک آڈٹ سالانہ ضرور ہوئی ہوں گی کیونکہ قانونی فرض ہے اس کی ریلی کیونکہ یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ نیوکلیر سائلوس تو ہے نہیں یہ ایک ریزیڈنچل اور منیسپل آتھارٹی ہے اس کے فگرز ریلیس ہونے سے شفافیت ہی آئے گی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ تو نہیں کریئٹ ہو سکتا یا پھر کوئی سازش کا بیسس تو نہیں بن سکتا یہ آڈٹس اور یہ انڈرسٹینڈنگز یہ بھی ایک پابندی ہے دی اے چے پہ کہ یہ نو پروفیٹ نو لاس پہ آپریٹ کرے گی کیونکہ یہ ایک آتھارٹی ہے کیونکہ اس کا کام فائنانشل ایکسٹریکشن تو ہے ہی نہیں اسی طرح ایک کینٹونمنٹ بورڈ پروفیٹ نہیں جنریٹ کر سکتا ایک آتھارٹی ہے اس کا کام ہے کہ جو پیسہ نکلے وہ لگے دیکھیں یہ ایک بہت بہت اچھا سوال ہے اس لیے اس لیے کہ اس کا نام ٹیکس دینے سے ایک چیز ٹیکس نہیں بن جاتی ڈی اے چے کو ٹیکس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے ان کے ریگولیشنز میں ان کے پیسے بنانے کی طریقے جو ہیں وہ لسٹڈ ہیں کہ وہ ٹرانسفر فی لیں گے وہ امیلگمیشن فی لیں گے وہ دیگر چیزوں کی فیز لیں گے آپ سے اسی طرح کلیفٹن کینٹونمنٹ کو جو جنرل پاور آف جو ساری کینٹونمنٹ کے پاس جنرل پاور آف ٹیکسیشن ہے وہ پروپیٹی کے حساب سے ٹیکسیشن ہے یا پھر وہ آپ کا اس کینٹونمنٹ میں فوٹ پرنٹ کے حساب سے ٹیکسیشن ہے تو نام تو اس کا ٹیکس ہے لیکن یہ در حقیقت ایک فیس ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک فیس میں قویڈ پرو کو ہوتا ہے یعنی کہ آپ جب دیتے ہیں تو آپ کو کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے جو جنرل پاور آف ٹیکسیشن ریاست کے پاس ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پروپیٹی کے اوپر آپ کی ہیلڈ کرنٹ پروپیٹی پیسے یا زمین کے اوپر ایک ایک ایکسٹریکشن کرے اس سے ایک کرٹیلمنٹ کرے اس کی کہ آپ کے پاس اگر سو روپے ہیں تو اس میں سے دس روپے ریاست لے گی تو وہ کاری سرکار چنانے کے لیے ریاست خرچ کر سکتی ہے وہ جنرل یوز میں جا سکتا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ دو روپے غریبوں میں دے دے آٹھ روپے جو بچے ہیں اس کی وہ نیا پرائیم منسٹر ہاؤس بنا لے یہ جنرل یوز ہوتا ہے ٹیکسیشن کا فیس ایسی نہیں ہوتی اگر آپ نے پروپیٹی ٹیکس لیا ہے اور آپ کے کینٹونمنٹ رولز آپ کو بائنڈ کرتے ہیں جو کہ کرتے ہیں کینٹونمنٹ ایکٹ بائنڈ کرتا ہے جو کہ کرتا ہے کہ آپ یہ پیسے کس طرح خرچ کریں گے آپ اس کینٹونمنٹ کی بہتری کے لیے خرچ کریں گے آپ اس کینٹونمنٹ کی لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے خرچ کریں گے آپ ان لوگوں کو دس الگ طرح کی امینٹیز دیں گے آپ بزاروں کا تائین کریں گے کتنی بڑی ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی جب یہ ہے تو آپ ٹیکس تو دے ہی نہیں رہے لہٰذا آپ جب فیز دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس بات سے جواب دے ہے کہ میں نے سو روپے دیئے تھے اول تو یہ بتاؤ کہ اس کے سو روپے ہیں کیوں اور دوئیم یہ بتاؤ کہ سو روپے آپ نے خرچ کہاں کیے اب کوئی بھی اگر چیارٹی ہوتی ہے مائم دنیا بھر کے اندر اس چیارٹی کو یا فلاحی ادارے کو ریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ای گریڈ چیارٹی ہے یہ بی گریڈ چیارٹی ہے وہ ریٹنگ کرنے کے بہت سارے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کام کتنا کر رہی ہے کام میں شفافیت کتنی ہے کتنے لوگوں کی مدد کر رہی ہے لیکن یہ جو بنیادی ریٹنگ کا مقصد ہوتا ہے اور طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سو روپے کلیک کیے تو انتظام پہ کتنے خرچ کیے اور فلا پہ کتنے خرچ کیے آپ کی administrative cost کتنی ہے اگر آپ کی administrative cost ہر 10 روپے میں سے 8 روپے آپ اپنے آپ کو چلانے پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کوئی بہت اچھی چیارٹی تو نہیں ہوئے لہٰذا اس حد تک تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ authority جو ہے اور board جو ہے وہ اپنے آپ کو چلانے میں کتنا خرچہ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر آپ سے جمع کردہ پیسے کتنے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر میں نے 100 روپے دیئے ہیں اور اس کا quit pro کو یعنی جواب میں جو مجھے ملنا ہے اس کے 80 روپے ان لوگوں کی تنخواہوں پہ ہی نکل جائیں تو پھر وہ 20 روپے باقی جو بچے ہیں وہ جواز نہیں بنتا مجھ سے پورے 100 روپے لینے کا پھر پہلا فرض ان کا یہ ہے کہ لوگ کم کریں اسی طرح یہ quit pro کو کے سوالات بالکل جائز ہیں اور بالکل قانونی ہیں میرا یہ no profit no loss کا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ اور ایسے بہت سارے cases ہیں جو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک سکول بالفرض بناتے ہیں کینٹونمنٹ میں تو کینٹونمنٹ اور آپ کینٹونمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم فلا کا سکول ہیں ہم no profit no loss پہ operate کرتے ہیں لیکن ہم بچوں سے fees لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے پیسے جمع کر کے اور سکولز بنائیں گے لیکن یہ no profit سکولز ہیں ہم اس سے پیسہ نکال کے اپنی جیب میں نہیں ڈالتے تو وہاں پر کینٹونمنٹس آ کے کہتی ہیں کہ نہیں پروفیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لے لیا پیسہ تو ہو گیا نا منافع پھر یہ بعد میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اچھا اس سے میں یہاں سے سمندر کاٹ دوں گا ان مینگروز کے اوپر میں ایک اور سوسائیٹی بنا دوں گا یہاں پہ جن لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ کریٹ فیسنگ ہوں گے ان کو اب میں یاد دلاؤں گا کہ آپ کے سامنے دو گلیاں اور آ جائیں گی تو یہ سارے فیصلے آپ اگر منافع کی نیت سے کر رہے ہیں یا پھر کیپٹلسٹک انٹینٹ سے کر رہے ہیں تو اس میں تو قانون میں کوئی جواز نہیں ہے آپ ان آڈٹس کی پبلیکیشن مانگیں آپ ان فگرز کی پبلیکیشن مانگیں آپ اس بات کی ویلیڈیشن مانگیں کہ میرا جب پلوٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور آپ مجھ سے یہ پیسے لیتے ہیں یہ اتنے کیوں لیتے ہیں یہ بار بار جب لیتے ہیں تو یہ جاتے کہاں ہیں اور ان کا جو مجموعی طور پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں خرچوں گے یہ کرتا کون ہے اور اس میں میرا دخل کیوں نہیں ہے اور میرے جیسوں کا دخل کیوں نہیں ہے اور الیکٹڈ ریپریزنٹیوز کا دخل کیوں نہیں ہے اور جب ڈرینز بنانے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ماسٹر ڈیویلپر کا پہلا فرض ہوتا ہے بنانا تو پھر بھی آپ مجھ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر جب وہ بالکل فضول قسم کے ڈرینز بنتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر کرو کہ ہم نے بنائے تو تھے جیسے کہ آپ نے ہمیں کوئی توفہ دے دیا تو وہاں پہ قوٹ پرو کو کہاں تھی کتنے پیسے جمع کیے گئے تھے کتنے خرچ ہوئے کیا وہ پیسے جمع کرنے کے آپ مجاز بھی تھے کیونکہ آپ کے پاس اور جو پیسے تھے وہ پہلے یہاں خرچ ہونا ضروری تھے آپ نے جو ٹرانسور فیسے لی ہیں جو امیلگمیشن فیسے لی ہیں یہ ساری لی ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ ہمارے ڈرینز پہلے سے بنا کے رکھیں تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اور یہ پیسے کتنے ہیں نہیں جی منجمد ہو کہ لوگ اپنے حق کے لیے ان لوگوں کو تو کوٹ نہیں لے کے جاتے لیکن جب ان کے حق سلف کیے جاتے ہیں تو لوگ مجبوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوٹ ضرور جاتے ہیں کہ یہ ہم سے ٹیکس غلط لیا جا رہا ہے یا یہ ہمیں اجازت نہیں دی جاری اس بنیاد پہ تو لوگ کوٹ جاتے ہیں اور جہاں کنٹونمنٹس کچھ زیادہ ہی کریٹیو ہو جاتی ہیں اور پروفیشنل ٹیکسز لگانا شروع کر دیتی ہیں وہاں کوٹس ان کو کہتی بھی ہیں کہ آپ کا یہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ مجھے فل ڈسکلوجر دے دینا چاہیے میں اس کا پورے سچ کا جواب نہیں دے رہا لیکن کمپلیسٹی بھی ہے خودگرزی بھی ہے لیکن سب سے زیادہ جس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہے دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہو اور اتنی لیک آف اکاؤنٹابلیٹی کے ساتھ ہو وہ خود تو کچھ نہیں کرتے لہٰذا ڈریکشن وفاقی حکومت کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ ان ہاؤزنگ آتھارٹیز کو ہاؤزنگ آتھارٹیز کی طرح آپریٹ کرنے پر فرض بنائیں ان کا اکاؤنٹابلیٹی ان کی کریں ٹرانسپیرنسی ہو اور جہاں جہاں کنٹونمنٹس کا اب جواز یا کبھی بھی جواز نہیں تھا ان کو وفاقی حکومت واپس اپنے سپورٹ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ ان کو اب صوبوں کے تھرورن کرنا ہے یا اگر سندھ حکومت سے ویسے ہی ایلرجی اگر چلتی ہے تو پھر خود چلا لیں لیکن ایک سیویلین سیٹ اپ کی طرح چلائیں ہر چیز کے اوپر یہ عذر رکھ دینا کہ آپ فوج کے کام کے اندر متاخلت کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے علاقے سے نقاسی عیاب چاہتا ہے تو آپ شور مچا کے فوج کو ہمیلیئٹ کر رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا